بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل پر نئے ہیں تو اسی ویڈیو کی نیچے آپ کو سبسکرائب کا وٹن دکھائی دے رہا ہوگا اسے دبا دیں ساتھ بننے گا انڈک ایک کنٹ دبا دیں اور آل پر سیٹ کر دیں تاکہ میرے چینل پر آنے والی کوئی بھی اس طرح کی وزٹ ویزا کے حوالے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ آئی یا ورک ویزا کے حوالے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ آئے تو آپ لوگوں تک پوائنٹی رہے کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے مسنو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جب قطر نے پاکستان کا کوئی ویزا بین کیا ہی نہیں ہے کوئی سٹی بین کیا ہی نہیں ہے تو یہ اجنٹ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ قطر نے پاکستان کے لیے ویزے بند کر دیئے ان کے پاس کوئی پروف کوئی ایسی اوفیشل نیوز ہے جس کی مناہ پر یہ کہہ سکیں کہ ہاں ہمارے پاس یہ پروف ہے کہ قطر نے پاکستان کے اوپر پوبندی لگا دی ہے پاکستان کو ویزے ایشو نہیں ہو رہے آپ کو یاد ہوگا کہ دبائی نے پاکستان کے ویزے بین نہیں کیے تھے صرف اس وجہ سے ویزے ریجیکٹ ہو رہے تھے کیونکہ ان کے سسٹم کے اوپر بہت زیادہ لوڈ تھا بہت زیادہ لوگ اپلائی کر رہے تھے دبائی کے ویزے کے لیے جس کی وجہ سے ان کا سسٹم جو ہے وہ کریش کر گیا تھا جس کی وجہ سے جتنے بھی ویزے تھے وہ سارے ریجیکٹ ہو گئے تھے اس طرح بھی قطر بھی یہی سسٹم کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ ریکویسٹ جا رہی ہیں کیو وی سی جو ہے قطر ویزے سینٹر مختلف شہروں میں ہوتے ہیں جیسے اسلام آباد کراچی لاہور ایسے الگ الگ شہروں میں الگ الگ جگہ پر یہ بننے ہوتے ہیں قطر ویزے سینٹر وہاں پر بہت زیادہ اپلیکیشن پینڈنگ میں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ویزے کا جو سسٹم ہے وہ سلو ہو جاتا ہے جو ویزے ہیں وہ ایشو ہوتے ہیں لیکن ان میں بہت ڈیلے ہوتے ہیں بہت ٹائم لگ کے ایشو ہوتے ہیں یہ جنڈ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے پیسے بنانے کے لیے صرف آپ لوگوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی قطر نے پبندی لگایا ہے ویزے ایشو نہیں کر رہا ہے جبکہ ویزے ایشو ہو رہے ہوتے ہیں صرف وہ اس وجہ سے ویزے آپ کے ایشو نہیں کرتے ہیں آپ کے قطر کے ویزے کے لیے اپلائی نہیں کرتے ہیں کیونکہ ٹائم لگتے ہیں پانچ ماہ چھے چھے منتھ ب لگ جاتے ہیں آپ کا ویزا جو ہے وہ پینڈنگ میں رہ جاتا ہے ویزا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتا ویزا آپ کا نکل آتا ہے لیکن مسئلہ وہی ہے کہ یہ لوگ انتظار نہیں کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے کیوں کہ ان لوگ یہ لوگ بے وقوع تو نہیں ہیں کہ پیسے اپنے بند کریں ایک ویزا کے لیے یہ کیا کرتے ہیں کہ کسی اور کنٹری کا اگر آپ کو کہیں گے کتر کے ویزے بند ہے تو پھر ہی آپ لوگ کسی اور کنٹری کا سوچو گے کسی اور ملک کا سوچو گے تو ان لوگوں کو یہ فائدہ ہے اگر کتر کا ویزا چھے منت بعد آتا ہے دوسرے کسی بھی کنٹری کا ویزا ایک منت میں آ رہا ہے تو ان کو تو یہ فائدہ ہے نا کہ دوسرے کتر میں چھے منت بعد ایک بندہ جا رہے اور دوسری کنٹری میں چھے منتے جا رہے ہیں چھے منت میں تو ان کو یہ فائدہ ہے کہ چھے منتے نکلیں نا یہاں سے پاکستان سے ٹریول کرے ہیں ان کے پاس سے تو ان کو یہ فائدہ ہے کہ چھین بندوں کی ان کو زیادہ کمیشن ملے گی ایک بنیستنبت ایک بندے کے جو قطر جا رہے اس وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ قطر نے ویزے بند کی قطر نے کوئی ویزے نہیں بند کی اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا ہے لوگ انٹرنیٹ کے اوپر سرچ بھی کر سکتے ہیں بائیک رائٹر کے بہت زیادہ ویزے قطر کے لیے آئے ہوئے ہیں بہت زیادہ لوگ بائیک رائٹر کے لیے جا رہے ہیں آپ لوگ خود بھی چیک کر سکتے ہیں قطر ویزے سنٹر جا کر وہاں سے ان لوگوں سے آپ لوگ پوچھیں کہ آپ لوگ بھئی کس کام میں قطر جا رہے ہیں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہم لوگ بائیک رائٹر میں جا رہے ہیں ان دنوں میں فروری میں بائیک رائٹر کے ویزے قطر میں بہت زیادہ آ رہے ہیں قطر میں بائیک رائٹر کا کام بہت زیادہ چل رہے ہیں تو یہ جتنے بھی لوگ کہتے ہیں کہ قطر نے پاکستانیوں کے لیے حاصل کر ویزے بند کر دی ہے تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے یہ ساری فیک افوائے ہیں ان کے پاس کوئی بھی پراپرلی ثبوت نہیں ہے تو امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں ملتے ہیں نیپ ڈیک ساتھ اللہ حافظ